آپ سبی لوگوں کا ہماری شماس گارڈنگ میں بہت بہت شکت ہے آج میں آپ لوگوں کو چکندر لگانا اور ہارویسٹنگ کرنا ضرور دکھاؤں گی کہ دیکھیں میرے چکندر میں نے لگائے ہوئے تھے اور بہت اچھی ہیلڈی چکندر لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹیرس پہ لگے ہوئے ہیں نہ میں نے ان کو کسی طرح کی گملے میں لگایا ہے چھوٹی سی کیاری بنائی ہے چھوٹی چھوٹی کبار کی جیسے کی فالتو پوری تھنوں پڑی ہیں ان میں میں نے یہ بنایا ہوا ہے اسی کیاری میں میں نے کافی چکندر اور ہارویسٹنگ میں کرتی رہتی ہوں جب دیکھیں یہ ویجیٹیبلز ہم اپنے گھر میں گروہ کرتے ہیں آپ تو دیکھیں میرے گازر لگی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں بریک میں لگی ہوئی ہے صرف بیکار چیزوں میں کبھی بھی ہم جب چیز اپنے گارڈن میں گروہ کرتے ہیں جمین نہیں ہے ہمارے پاس تو ٹیرس پہ بھی ہم یہ سب کر سکتے ہیں اور ہمیں جب ضرورت پڑی تب ہم ہارویسٹ کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں ان سے چیز یوز کر سکتے ہیں فریش فریش ویجیٹیبلز ہیں فریش سلاد ہیں یہ جب چاہیں ہم ان کو لکھنے سکتے ہیں دیکھاتی ہوں میں نے دیکھیں تھوڑی سی بچی ہوئی ہیں اب ختم ہو رہی ہیں کافی دن سے میں اس کو یوز کرتی ہوں میرے فرینڈ بولی تھی کہ مجھے اس پہ گروہ کرنے کا اور تاریکہ بتائیے اور ہارویسٹ کر کے دیکھائیے کہ آپ یہ بڑے بڑے کتنے بڑے ہو رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے میرے گارڈن کی چکندر وہ بھی ٹیرز گارڈن کا میں نے اس کے لیے پوڑ کی ضرورت نہیں ہے زیادہ مٹھی کی بھی ضرورت نہیں ہے زیادہ ڈیپ آپ کے پاس پوڑ کی بھی ضرورت نہیں ہے میں نے جس میں گروہ کیا ہے اس کو صرف پانچ ان سے تک کا یہ صرف میرا چوڑا ہوا بیٹ بنا رکھا ہے میں نے اسی میں اس کو میں نے گارڈن کی طریقے مٹھی ڈالائی ہے میں آپ کو طریقہ بھی پورا بتاؤں گے دیکھیں کتنا ہیلڈی ہے جب ہم کوئی چیز ویجیٹیبلز ہیں فریوٹس ہیں اپنی گارڈن سے توڑ کے ان کو یوز کرتے ہیں جانتے ہیں کہ میں نے کوئی کیمیکل نہیں ہم لوگ یوز کی ہیں صرف نیچرل چیز سے نیچرل مٹی سے خاص سے ہی تیار کیا ہوا ہے شرد پہترین ہیلڈی اور چکندر تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کتنے ہیلڈی ہوتے ہیں تو جب ضرورت پڑے آپ تاجی تاجی ہارویشٹ کر کے سلات کھر میں یوز کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ دو گناہ ہو جاتا ہے ہیلڈی بھی ہوتا ہے تو آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کیسے گروہ کریں اور کتنی انچ کی مٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ یہ اس میں گروہ ہو جائیں تو دیکھ رہے ہیں اور بھی میں آپ کو دکھا دوں اب یہ دکھاتی ہوں یہ سیڈ سے گروہ کیوں ہوتے ہیں بہت جلدی تیار ہوتے ہیں اور یہ بہت بہترین آپ کے گارڈن میں لگے ہوتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں ابھی دیکھئے میں ہمیشہ دے سی کہ میں نے یہ بھی گروہ کیا ابھی مجھے ون سمر میں لینا ہے ابھی اسے گروہ کر دوں گی تو مجھے سمر تک تیار ہو جائیں گے تو میں پورا آپ کو پروسیزر بتاؤں گی اور اتنے ہیلڈی ہیلڈی ویجیٹیبلز ہیں چکندر ہو یا آپ کوئی بھی سلات اپنے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤں گی اور بہت بہترین اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے پاس کوئی بھی بوری ہو یا کنٹینر بھی آپ کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو پانچ انچے تک ہی ہونا چاہیے زیادہ گہرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے روٹس اس کی زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے اس میں یہ لگ جاتا ہے تو دیکھئے میں نے کافی اس میں ہم نے پالک بھی بویا ہوا ہے ابھی اس میں میرے لگی ہوئی ہے لیسن بھی میں نے اس میں لگا رکھا ہے تو یہ طریقے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے گروہ کرتی رہتی ہوں اور ٹررس کی ہے جگہ اس میں یہ لگے ہوئے ہیں سارے اور دیکھئے میں آپ کو بتا دوں میں دیکھئے ایک طریقہ بتا دے رہی ہوں آپ کے پاس اس مٹھی کس طرح سے یوج کرنی ہے دیکھئے یہ ریچ سوائل اس لئے ہونی چاہیے یہ ویلڈرن سوائل یہ سوفٹ سوائل ہونی چاہیے اس میں یہ بڑھتا ہے بہت اچھے سے ہارویسٹنگ کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ اس میں فوٹی پرسن گارڈن میٹھے فوٹی پرسن آپ کمپوز خاد کاؤ ڈنگ ایڈ کر لیجئے اس میں آپ تھوڑا سا جیسی کی نیم کھلی ملانا چاہے تو ملا لیجئے جیادہ میٹھی کے لئے تو آپ رکھ میں راگ ضرور ملائیے تو اس سے فنگس نہیں لگتی ہے اور خاد ہماری پلانٹ ہماری اس میں بہت اچھے سے پنپتیں بڑھے ہوتے ہیں تو جو میں نے یہ میٹھی تیار کر لی میٹھی تیار کرنے کے بعد ایک دن پہلے آپ کیا کریں گے جب بھی سیڈز لگائیں ایک دن پہلے آپ میٹھی کو گیلا کر لیجئے اچھے سے گیلا کر لیجئے بہترین جب کیٹی گیلی بلکل ہو جاتی ہے پھر نیکس ٹائم اس کو اچھے سے گھڑائی کر لیجئے سوک جائے ہلکی سے سوکے جیسے آپ میٹھی دیکھ رہے ہمارے گارڈن کی ہلکی سے سوک جانے کے بعد ہم پھر شیڈ لگائیں گے اور آپ کو میں سیڈز بھی دکھاؤں گی دیکھیں سیڈز کتنے ہیلڈی بھی ہوتے ہیں جب بھی آپ مارکٹ جائیں آپ سیڈز دیکھیں دوسرے دن میں نے اس طرح سے اس میں سکھا لیا کو بچھے سے میٹھی جب سوک جاتی ہے پھر ہم اتنی اچھی نمی رہنی چاہیے ہلکی سی ہلکی سی پرد اوپر کی ڈرائی رہے تو اب اس میں ہم سیڈز لگائیں گے تو سیڈز کیسے لگائیں گے تو وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کی بیجیٹیوز یا چکندر کوئی بھی لگائیں بہت اچھے سروائف کرتے ہیں جب بھی بیز لگانے کے بعد اس پہ شاور بوٹل سے آپ پھانی ڈالتے رہیے اس میں نمی اوپا سے بنی رہے تو نمی بنی رہنے سے سیڈز جلدی نکلتے ہیں اور پھر جب ڈرائی ہو جائیں گے تو پرد جم جاتی تو دکت ہو جاتی اس لئے آپ اس میں نمی بنا رکھیں جرور تو دیکھیں یہ ہیں سیڈز کے تو چکندر کے سیڈز آپ مارکٹس جائیں گے تو دس روپے پیکٹ بھی ملتا ہے آپ پاؤچ والا بھی لے سکتے آپ کو جس حساب سے جون سی کالٹی آپ کو لگانی وہ لے لیجئے تو دیکھیں میں نے اس میں اتنی بڑی جگہ ہے تو میں اس میں چھے چکندر صریف لگاؤں گی کہ میرے پاس زیادہ سپیس ہوتی ہے تو اس لئے چکندر تھوڑا تھوڑا دور لگایا جائے گا جس سے وہ اچھے سے بڑھے اور اس کو تھوڑی انرجی ملے تھوڑا سا گیپ ہونا بہت ضروری ہے تو اس کا ضرور خیال رکھیں آپ اس طرح سے دیکھیں میں نے یہاں لیا یہاں ہی لگا دوں گی اور تھوڑا سا دوری یہاں لگاؤں گی تھوڑی سی دوری اس سائیڑ سے اتنا دور ہونا چاہیے جس سے چکندر بڑھتا ہے اس کی جو لیپس بڑی بڑی ہوتی ہیں تو اس میں یہ بہت اچھے چاپ فائل لے گا نہیں اس پیس میں اسے ملے گی تو وہ چکندر کہاں سے اچھی ہیلپ بنے گی اس کے تو اس پیس لینے کے لیے تھوڑا تھوڑا دور اس کو رکھ لیجئے تو دور رہنے سے چکندر بہترین آپ کو ملے گا تو یہ آپ کا ہوا طریقہ پھر آپ ہلکا سا اس کے ہاں سے پوش کر گیا بس ہو گیا آپ کا یہ کام آپ اس کو شاور بوٹل سے سپری کر دیجئے جس سے لگائے اس کو شاور بوٹل سے سپری کسی بانگ سے یا کسی سے پانی ڈالنے سے بیج ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو آپ زیادہ اس پر فورس نہیں پڑے گا تو یہ آپ طریقہ کر لیجئے تو میں چلیے آپ کو بتا دیتی ہوں کتنی انس کی مٹی ہونی چاہیے میں نے جس میں لگائے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو دیکھیں آپ اس میں میں نے جس سے چکندر لگا رکھا ہے میں کافی چیزیں لگائیں رہتی ہوں تھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لگائیں آپ کے گھر میں آپ کو ہیلڈی بھی چیز ملیں گی کوئی بھی چیز آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے میں نے کیاری بنا رکھی چھوٹی سے کیاری بنی ہے اسی کیاری میں کچھ کچھ تھوڑی چیزیں آپ لگاتے رہی ہیں ان کو یوز کیجئے تو اس کے لیے زیادہ آپ کو ضرور نہیں کوئی بھی بیگ ہو اس کو آپ چاروں طرف سے سلی یہ آپ کے پاس گرو بیگ جیدہ چوڑا نہیں دیکھ آپ دیکھ رہے نا اس میں میں کیاری بنائی ہو آپ دیکھ رہے نا اس طرح سے تو یہ کیاری بنی ہے اسی میں ہم چھوڑی چیزیں آپ کہیں بھی کیاری بنا سکتے ہیں یا گرو بیک آرڈر رکھے مانگ آسکتے ہیں یا آپ کے پاس بوریاں ہو آٹے کی بوری چاول کی بوریاں ان کو جوائنڈ کر کے آپ لگا سکتے تو بہترین ویجیٹیبلز میں مل جائے گی آپ کوئی بھی چیز اپنے گھر میں گرو کر سے گاجر کیلئے آپ کو تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اس کا ویڈیو ڈالوں گی آپ کو شروع دکھاؤ گی بہت ہیلڈی کا حضر ہوتی اگر ہم اپنے گھر میں گرو کرے اچھا بھی لگتا دیکھنے میں گرین گرین ویجیٹیبلز بھی ہم ہارویسٹ کرتے ہیں زب ضرورت پڑے تب ہارویسٹ کر لیچی اور ہیلڈی ہوتی دیکھ رہے ہیں کتنی ہیلڈی ہیں چلیز بھی دیکھیں کتنی ہیلڈی ہے خوص اچھی شائننگ ہے اور اس میں کوئی کیمیکل نہیں جب ہم کوئی کیمیکل یوجی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کتنا فائدے مند ہے جگر ہم بگر کیمیکل کی چیزیں کھا رہے ہیں مارکٹ میں جاتے ہیں کتنی کیمیکل ہوتی ہے تو چیزیں سے آپ کے گھر میں چیزیں آتی ہیں اس کو فیک نے سے اچھا آپ کچھ چیز میٹی ایڈ کر کے اچھے سکھات ڈال کے آپ کوئی بھی چیز میں لگا سکتے ہیں اور جس سے آپ کا گارڈن بھی بہترین خوبصور لگے گا اور اچھی اچھی آپ ویز جیبل ملیں گے تو چکندر بہت فائدے بند ہوتا اس کو ضرور آپ کے ایڈ کیجئے اپنے گارڈن میں اور ایک اور میں سوچ ویزیٹیبلز گرو کریں گے ہیلدی کر لیں گے تو آپ کا بہت اچھا لگے گا ہیلدی چیزیں کھانے کو ملیں گی اور بہت اچھے سا ویزیٹیبلز جب گارڈن میں کھلتے ہیں لگتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو آپ بھی لگائیے اور پریان ویزیٹیبلز سودھ بنائیے جس کمنٹس کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر سبسکرائب کر سکتے اور بیل بٹن دوانا ضرور یاد اکھیں جس سے میری آنے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بہت بہت دنیو بہت